اید الادھا میں اللہ سبحانہ و تعالی آج ہم لوگ کو کیا کہتے ہیں کہ زندگی ایک انتحان ہے ہر پل زندگی ایک انتحان ہے یہ انتحان کی اہمیت کو بتانے کے لیے حضرت ابراہیم کے بارے میں چرچہ کی گئی ہے آپ سوچئے میں قربانی کے بارے میں بعد میں بات کروں گا اس کے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں لگ بھگ اسی سال سے اوپر کے حضرت ابراہیم تھے جسے میں ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر ریگستان میں جائیں اسی سال کا انسان اور چھوٹے بچے کو چار یا چھے سال یا جو بھی عمر چھوٹے بچے کو لے کر ان بیگم حاجرہ ان کو لے کر کہا گیا کہ آپ ریگستان میں جائیے ایسا ریگستان جہاں نہ کوئی درخت نہ کوئی دانا نہ کوئی پانی اور وہاں جا کر ان کو آپ چھوڑ دیجئے اور جب جبرائیل نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے انہوں نے ایک بار بھی دوبارہ پھر پوچھا نہیں چلے گئے ایسا انسان جو جس کو افسی سال کے پچھتر سال کے عیج کے بعد ایک بچہ ہوا کتنی محبت ہوگی اس سے لیکن پھر بھی وہ چلے گئے وہاں وہاں جا کر چھوڑ دیئے اس کے بعد تربیت دیکھئے حضرت حاجرہ کی انہوں نے بھی کوئی سوال جواب نہیں کیے تیار ہو گئے تربیت دیکھئے اس ماں کی جنہوں نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا کہ جب قربانی کی بات ہوئی کہ اب چھوٹے بچے کی قربانی دینی ہوگی اس سمیں چھوٹا بچہ کیا کہتا ہے اپنی ماں کو اپنے ابا حضور کو کہ مجھے دور رکھ کے کرنا ہماری ماں دیکھے گی تو اس کو تکلیف ہوگی تربیت دیکھئے اور الگ دفن کرنا اور ہمارا کرتا انہیں دے دینا جب ان کی جب ہماری آد انہیں آئے گی تو ہمارا کرتا دیکھیں گے وہ ایک چھوٹے بچے میں یہ تربیت آج میں سمجھتا ہوں کہ ایدالعضہ کا اگر صحیح مطلب ہے تو کیا ہم اور آپ وہ تربیت اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اگر قربانی کی بات ہوتی ہے جانوروں کی قربانی ایک چیز ہے ہر چیز کا ایک سمبل ہوتا ہے کیا ہم جوہ کا قربانی دے رہے ہیں کیا ہم نئے جنریشن جو انٹرنیٹ میں جورے رہتے ہیں چوبیس گھنٹا بینا مطلب کا اس کا قربانی دے سکتے ہیں وہ تربیت دے رہے ہیں ہم کیا آج کل جو نئی نئی چیز وائٹنر کھا رہے ہیں لوگ کیا اس کی قربانی دے رہے ہیں کرکٹ سیزن ہوتا ہے آدھے لوگ کرکٹ بیٹنگ میں لگ جاتے ہیں کیا اس کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو آپ عجیز بنا لیتے ہیں اور اس سے الگ ہونا مشکل ہوتا ہے اور یہاں کتنی بڑی قربانی کی بات کی گئی ہے کتنی بڑی قربانی کی بات کی گئی ہے اس میں بھی ایک الفاظ نہیں نکلے کسی سے اور چھوٹی سی چیز میں آپ کو چھوڑنے میں دکت ہو رہی ہے چھوٹرے پر بیٹھے رہتے ہیں مجھے فون آتا ہے کہ گھر سے نکلنا مشکل ہے چھوٹرے پر وہاں بیس بیٹھے ہوئے ہیں بینہ کام کا بینہ کسی چیز کا کیا یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیز کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں آج رہبر کی ضرورت ہے اور رہبر وہی ہیں جو اسلام کی عالمگیریت یونیورسل اپیل آف اسلام کو آج کے کنٹیمپریری ورلڈ میں پیش کریں وہی رہبر ہے کوئی بھی فیسٹیویل ہو خوشی کا ہو یا گم کا ہو محرم ہو آج آج بھی بہت پیغام دیتا ہے پہلے سے جیدہ پیغام دیتا ہے ہر چیز دوستو ہم نے شروع میں ذکر کیا انتہان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرشتوں کو آجماتے ہیں آپ اور ہم تو بہت چھوٹے انسان ہیں اور کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا تو جب ہم چھوٹے انسان ہیں تو ہم شروعات کریں چھوٹی چھوٹی قربانیاں سے ہر مہینے کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمارے پریوار ہمارے فیملی میں یہ برائی نہیں رہے گی اس کی قربانی دیا اور اس قربانی میں مجھب کا کوئی رول نہیں ہے یہ قربانی ہر لوگ ہر حیدر آبادی دے گا چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو پرفیکٹ مین انسانے کامل شاید ہی کوئی ہے ایسا کوئی انسان ہی نہیں ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہو ہم میں بھی ہے آپ میں بھی ہے سب میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سیلیبریشن ایدو لجا کا یہی ہے کہ ہر دن ہم لوگ کوشش کریں کہ ہماری ایک پرسنٹ کم سے کم برائی ہے جو اس کی قربانی ہو آج